دوستو اردن اور اسرائیل کے درمیان ہزاروں سال پہلے ایک بستی آباد تھی جس کا نام لوگ صدوم پکارتے تھے اور یہ پانچ بڑے شہروں پر مشتمل ایک وادی تھی ان شہروں کا درمیانی علاقہ اتنا زرخیز اور مادنیات سے ورپور تھا کہ نگاہوں کو صرف اور صرف ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور سبزہ ہی سبزہ نظر آتا تھا ہم بات کرنے والے ہیں قوم لوت کی اور اس علاقے میں ترہا ترہا کی مادنیات کے بارے میں بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ صدوم میں ہر قسم کی غزائی اجناس کی فروانی تھی اور اگر بات کریں کہ یہاں کے برشندے کیسے تھے تو وہ بہت ہی زیادہ خوشحال تھے ان لوگوں کے پاس دولت اور سروت کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی یہ قوم ہر طرح سے خوشحال تھی یہاں دولت اور سروت کی کوئی کمی نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے یہ قوم اللہ کا شکر ادا کرنے سے بھی کاثر تھی اس قوم نے نہائید ہی سرکشی کا راستہ اختیار کر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمات کی پبندی کرنے کی بجائے پوری کی پوری قوم دھوکے بازی مسافروں کو لوٹنے جیسے گناہوں میں ملوث پائی جاتی تھی اور یہ گناہ اتنے بڑے تھے کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں اس وقت کہیں بھی نہیں ملتی تھی اور دوستو ان کا سب سے بڑا گناہ تھا ہم جنس پرستی ہم جنس پرستی کا قوم اللوت کے مردوں کا مردوں سے بدفعلی کرنا بہت ہی عام تھا اور اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر طرح کے لحاظ سے بھی گزر جاتے تھے جبکہ قوم اللوت کی عورتوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اپنی نفسیاتی خواہشات پوری کرتی نظر آتی تھی اور دوستو سب سے عجیب بات یہ تھی کہ قوم اللوت کے لوگ یہ گناہ کبیر پشیدہ ڈھکے چھپے انداز میں یا کسی کے در سے نہیں کرتے تھے بلکہ یہ گھٹیا کام سریعام مجلسوں محفلوں سب کے سامنے کیا جاتا تھا اور قوم اللوت کیعبوں میں شامل تھا کہ یہ کام سب کے سامنے کر کے اپنا مو کالا کرنا یہ لوگ اپنی شان سمجھتے تھے اور جب اسی وادی کی خوشحالی دیکھ کر دوسری ریاستوں کے تاجر تجارت کرنے کی غر سے صدوم کا رخ کرتے تو قوم اللوت کے نافرمان اور سرکش لوگ ان تاجروں کو بھی دھوکے سے لوٹ لیتے اور اگر بدقسمتی سے تاجر خوبصورت اور کمسن ہوتا تو اس تاجر سے زبردستی بدفعلی کا بھی ارتکاب کرتے دوستو یہ تھی قوم اللوت کی جہالت اور قوم اللوت حضرت اللوت کی قوم تھی قوم اللوت کو ہی قوم صدوم بھی کہا جاتا ہے اس قوم کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا اس دنیا سے نام و نشان تک مچا دیا اور یہ قوم رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی اس سرسب شاداب وادی کی جگہ ایک نمکین پانی کی گندی بدبودار جھیل ہے جسے دنیا ہرجہ ملدار یعنی ڈیٹسی کے نام سے جانتی ہے اس بدبودار پانی اور اس کے اردگرد بنجر بیکار زمین پر اب زندگی کا کوئی انصر اور وجود شامل نہیں ہے حضرت لوت حضرت ابراہیم کے رشتے میں بھتیجے بھی تھے اور حضرت لوت بھی عراق کے قدیمی شہر میں پیدا ہوئے اس کے علاوہ حضرت لوت حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کے بھائی بھی تھے حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والے پہلے دو لوگوں میں بھی شامل تھے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر میں آئے تو ان کے ساتھ اس وقت حضرت لوت بھی مصر آ چکے تھے جب انہوں نے مصر کے مشہور فیراؤنوں سے ملاقات کی تو واپسی پر ان فرانوں نے آپ کو بے تہارشا تخفوں اور بڑے بڑے مویشیوں کے ریور سے نوازا آپ دونوں حضرت اس کے بعد مصر سے اپنے اپنے ریور کے ہمراہ روانہ ہوئے اور پھر سفر کے دوران آپ دونوں حضرت کے چروانوں کے بیچ میں لڑائی جھگرے رہنے لگے چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت لوت دونوں خوشی خوشی ایک دوسرے سے اپنا عمال برابر تقسیم کرنے کے بعد دو الگ الگ سمتوں میں روانہ ہو گئے حضرت ابراہیم نے فلسطین کی راہ لی اور حضرت لوت نے اپنے وقت کے خوشحال ترین بستی صدوم کو روانہ ہوئے آپ نے اپنی رہائش صدوم میں ہی اختیار کی تھی پھر حضرت لوت نے دوستوں کے بگڑے ہوئے اور جہالت پر مبنی لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی آپ ان لوگوں کو بہت سمجھاتے کہ تم جس گناہ کبیرہ اور ظلیل کام کے عمل کے مرتقب ہوتے ہو وہ کام تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا حضرت لوت نے اپنی قوم کو آواز کرنی کہ اب بھی وقت ہے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر لو ورنہ اللہ کے بے جوے عذاب کا نشانہ بنو گے لیکن دوستو یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشہول ہو گئے تھے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان لوگوں سے برداشت ہی نہ ہوتی ان لوگوں کی محفلوں اور تنہائیوں کا محور صرف ایک ہی عمل تھا اور وہ عمل تھا فہاشی گندی حرکات اس کے ساتھ ساتھ فہرش گوئی مطلب کہ ہر بےہودہ اور اگھٹی آباتیں وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کیا کرتے حضرت لوت پر ایک ایسا وقت بھی آیا دوستو جب یہاں کے مردوں نے عورتوں سے جسمانی لذت حاصل کرنا چھوڑ دی اور جوابن اس کی قوم کی عورتوں نے بھی اپنی نفسانی خواہشات عورتوں ہی کے ذریعے پورا کرنا شروع کی حضرت لوت کی تبلیغ کے جواب میں یہ قوم جھچائی سے کہا کرتی تھی کہ ہاں ہم برے لوگ ہیں اور یہ بدفعلی مطلب ہم جنس پرستی کرتے ہیں حضرت لوت سے کہتے ہیں لیکن تم تو پاک نیک ہو تمہارا اس بستی میں کیا کام ہے اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ کہ جس سے تم دن رات ہمیں دراتے ہو اور دوستو حضرت لوت کی بیوی کی بات کریں تو اس عورت کو دنیا کی بدنصیب ترین عورت کہا جائے تو بے جانا ہوگا یہ بظاہر تو حضرت لوت کی بیوی تھی لیکن اندرونی طور پر اسی قوم سدون کی ہی ہم خیال عورت تھی اور آپ لوگ ذرا غور سے سوچیں کہ اس سے بڑی بدفعلی کیا ہوگی کہ اللہ پاک کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے بعد اس عورت کو مطلب حضرت لوت کی بیوی کو ایمان کی دولت بھی نہ نصیب ہوئی تو دوستو اس قوم کے گناہ اپنے عروض کو پہنچ چکے تھے اور بہتری کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی تھی تب اللہ نے اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے چند فرشتے عذاب کی گھر سے ان پر بھیجے جو پہلے حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اولاد اینورینہ کے خوشخبری دی یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم کو ہم وادی سدوم کی نصت و نبوت کرنے کی غرض سے آ چکے ہیں اور پھر جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں سدوم کے شہر میں آئے تو ان فرشتوں کی ملاقات حضرت لوت سے ہوئی یہ قوم بد اخلاقی کی تمام حدود پار کر چکی تھی کیونکہ جب کوئی مسافر اس شہر میں آتا تو یہ سب لوگ مل کر اس مسافر کو چاروں اطراف سے گھیر لیتے اور سریعام اس مسافر سے بتفعلی کا مطالبہ کرتے اس لئے حضرت لوت نے ان مسافروں کو باہر رکھنے سے منع کیا ان فرشتوں کو اپنے گھر لے آئے پھر ان کے لئے کھانا بنانے کا انتظام کیا ان فرشتوں کو حضرت لوت نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کیسی بستی ہے مسافروں کے لئے اور یہ کتنی خطرناک ہے تو دوستو حضرت لوت کی بیوی جو کہ در حقیقت اپنی قوم صدوم کے لوگوں سے ملی ہوئی تھی اس نے جب ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو اپنے گھر آنے والے ان مہمانوں کی خبر اپنی قوم کے لوگوں کو دے آئی پھر حضرت لوت کے مکان کے چاروں اطراف وادی صدوم کے لوگوں نے گھیر لیا اور وہ بدبخت لوگ حضرت لوت سے ان خوبصورت مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے یہ دیکھ کر اب بہت زیادہ پریشان اور رنجیدہ ہو گئے اور اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت بھی نظر نہ آئی تب ان فرشتوں نے آپ پر اپنی ساری حقیقت واضع کی کہ ہم اللہ کے بھیج ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو اللہ کے حکم سے نستو نابوت کرنے آئے ہیں آپ اپنے اہل و ایال کی ہمراہ اس بستی سے دور نکل جائیے صبح تک یہ بستی فنا ہو جائے گی حضرت جبرائیل نے وہاں موجود کافروں کو اندھا کر دیا اور حضرت لوت اپنے اہل و ایال کے ساتھ اس بستی سے روانہ ہو گئے پھر حضرت جبرائیل نے اس بستی کو زمین سے اٹھا کر دوبارہ زمین پر پٹک دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی اتنی دیر میں حضرت لوت بستیہ صدوم سے بہت دور نکل چکے تھے مگر آپ کی بیوی جو کہ دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی وہ پیچھے مرمڑ کر اپنی قوم کا یہ حال دیکھتی اور ساتھ کہتی ہائے میری قوم ہائے میری قوم چنانچہ وہ بھی ان کیمیائی کنکروں کی بارش کا شکار ہو گئی اور اسی جگہ ہلاک ہو گئی دوستو اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جو حضرت لوت کی بیوی تھی اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں کے درمیان موجود ہے جسے صدوم کے پہاڑوں میں لوت وائف پلر کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوستو یہ عورت آج بھی اپنی قوم کے درمیان دنیا کو سرکشی اور بے راہ روی کے انجام سے آگاہ کر رہی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگے ہوگی ہماری ابس ملاقات ہوتی ہے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ ہونے کے بعد